یہ بچہ میرا ڈیڑھ سال کا پیدل جا رہے ہیں بتائے گیا ہے کہ سرکار نے انند ویہار تک کے لیے بس رکھی ہے دلی تک ہم پیدل آئے ہیں اور بھائیوں نے یہاں پہ سب ٹوپی پینے ہوئے جتنے ہیں سب مسلمان بھائی بیٹے ہوئے اور میرا نام راج رگونشی ہے اور ان لوگوں نے ہماری مدد کی لوگ ڈاؤن کو کل دس دن سے بھی زیادہ ہونے جا رہے ہیں وہیں دوسری طرف آج بھی آپ کو لوگ ملیں گے راستوں پر گھر پیدل جاتے ہوئے جن کے پاس نہ ہی کھانے کو کچھ ہے اور نہ ہی پینے کو جیہا وہیں دوسری طرف لوگ ان کی مدد کرتے ہوئے بھی دکھ رہے ہیں لیکن نیشنل میڈیا یہ سب چیزیں نہیں دکھانے والا کیونکہ ان سب چیزوں کو دکھانے کے ان کو پیسے نہیں ملتے وہیں دوسری طرف بھارت کے پرائیم منسٹر نریندر مودی اپنے بیان میں آتھ صبح لوگوں کو پانچ اپریل کے دن یعنی سنڈے کے روز رات نو بجے نو منٹ کے لیے بتی لیمپ یا کوئی بھی چیز کو جلا کر کے یہ ظاہر کریں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اس لڑائی میں مل کر کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور آپ سب ایک ہیں وہیں دوسری طرف ابیسا شرما نے ایک ویڈیو بنائی ہے اسی پر جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں ابیسا شرما نے اس بات پر کیا کہا وہ جو فول ہے نا وہ پھول والا نہیں ہے آگے خبر کے بارے میں بات کریں گے تو اس وقت کورونا آئرس سے بھارت کافی بری طریقے سے ججتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ڈاکٹروں کے مطابق پہلے تو بھارت میں ایک ویپمنٹ کی کمی ہے اور اب اس وقت جو بری خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پچاس سے زیادہ ڈاکٹروں کو پوزیٹیو پایا گیا ہے کورونا آئرس سے جو ڈاکٹر لوگوں کا علاج کرنے جا رہے تھے ان کو ہی پوزیٹیو پایا گیا ہے تو اس وقت بھارت کی کورونا آئرس سے دشاہ بہت بری ہے کیونکہ اس وقت آکڑہ 24 سو کے قریب پہنچتا جا رہا ہے کورونا آئرس سے پیڑت لوگوں کا اس بیماری کے بارے میں اور بات کریں تو ایک آکڑے کے مطابق ان دس دنوں میں دس ہزار تک کے کیسز پائے جا سکتے ہیں انڈیا میں کورونا آئرس کے یو پی کے مزفر نگر کے مورنا گاؤں میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے جہاں پولیس والے کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے جہاں خبروں کی مطابق وہاں کے لوگوں کو پولیس اقتلاع کر رہی تھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھر میں رہنے کی نصیحت کر رہی تھی وہیں لوگوں نے ان پر چارچ کر دیا اور کچھ عورتوں اور مردوں نے ان کی بہت بری حالت کری ہے بہت بری طریقے سے مارا ہے لیکن تاجب کی بات تو یہ ہے کہ اس کو ابھی تک میڈیا نے کور نہیں کرا ہے نہ ہی ٹیلی ویژن پیس کی کوئی ریپورٹ ابھی سامنے آئی ہے کورونا آئرس سے پیڑتوں کا آکڑا ایک میلین یعنی دس لاکھ مہت چکا ہے وہیں پچاس ہزار کی موت بتائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ اس وقت ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے جیہاں اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک پنڈٹ جی کسی انسان کو تبلیغی جماعت کے بارے میں گیان دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت اصل وہ جماعت ہے جو ہر مذہب میں ہونا چاہیے تھا لیکن کیوں کہ آج کل پیدا ہونے والے بچے اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھنے لگے ہیں کہ ان کو دھرم نہیں سیکھنا جس کی وجہ سے آج دھارمک لوگوں کے اوپر کافی بڑی آفت آ چکی ہے جیہاں چھوٹی سی کلپ دکھانا چاہوں گا آپ کو اس وائرل ویڈیو کی مسلمانوں کو کس نے بچایا اس سے یہ بتائیے مسلمانوں کو ان کے مدرسوں نے بچایا ان کے مولویوں نے بچایا ان کے دھرم گروہوں نے ان کی تبلیگی جماعت نے بچایا تبلیگی جماعت سمجھتے ہیں آپ تبلیگی جماعت ایک بہت بڑا سسٹم ہے جو ہمارے نجام الدین سے چلتا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس تبلیگی جماعت نے اسلام کو بہت مجبوط کیا ان کے دھرم پرچارک گلی گلی میں گھومتے ہیں لوگوں کو اسلام کی طرف پکڑ کر لاتے ہیں لوگوں کو نصے سے دور کرتے ہیں ہمارے یہاں کیا ابھیان چلتے ہیں شاید سمجھ آ چکا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں کیونکہ جس دھرم کا وہ مزاک اڑاتے ہیں اصل وہی بنیاد تھی انسان کے اور انسانوں کے اچھے عمل کی ورنہ اگر دھرم نہیں ہوتا آج کی تاریخ میں تو لوگ کپ کا ایک دوسرے کو مار پیٹ کر کے ختم کر چکے ہوتے ہیں آگے بات کریں گے ایک وائرل خبر کے بارے میں جو کس وقت سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے جی ہاں اس ویڈیو میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈے اور مرگی کھانے سے انسان کا ایمیون سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے جس سے وہ مدد ہوگی اس کو کرونا وائرس سے لڑنے میں تو کم سے کم تین انڈے روز کھائیں جس کی وجہ سے آپ کا ایمیون سسٹم ٹھیک ہو سکے اور اگر آگے جا کر کے کوئی وائرس بھی آپ کو ایفیکٹ کرنے کی کوشش کرے تو کیونکہ آپ کا ایمیون سسٹم اتنا بیلنس ہو کہ وہ آنے والے وقت میں آپ کو کسی بھی وائرس سے بچا سکے اس کی انویسٹیکیشن ابھی تک ریسرچ کے انڈر ہی ہے ابھی تک اس چیز کو فیکٹ نہیں بنا کر کے لوگوں تک پہنچایا گیا ہے لیکن پھر بھی ایمیون سسٹم بہت مہترپون ہے کیونکہ اسی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں جن کا بھی ایمیون سسٹم ویک ہے کورونا وائرس ان کو زیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے اور لگے ہاتھوں ان کی جان بھی لے رہا ہے خبروں کے بارے میں کیا رہا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں